ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے دو ایک بیرونی ملک کی ایک ایمپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی اور اس کے علاوہ جو سارا پاکستان کا کرپٹ ترین لوگ مافیا جن کو اس ملک پر بٹھایا گیا تو یہ انہوں نے گھر سے نکلے تھے جس طرح ہمارے سارے لوگ نکلے تھے ایک ملکی ایک ازادی کے لیے اس گرمی میں اس انحالات کے اندر سوچ کی یہ نکلے تھے تو اس لیے میں سب سے پہلے تو ان کے لیے جتنی بھی خراجت تحصیر ان کو ان کو اور ان کی خاندان کو ہم دے سکیں وہ کم ہے جو ہوا ہمارے ساتھ ایک پر امن اتجاج اور اتجاج کیوں تھا پہلے ایک کانسپریسی کے ذریعے حکومت آتی ہے پھر وہ پوری کانسپریسی بنتی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کا ایکٹر شامل ہو کے ایک بائیس کروڑ لوگوں کی الیکٹر حکومت کو گراتا ہے اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کی توہین یہ ہے کہ تیس سال سے جو لوگ اس ملک کو کھا رہے تھے پیسے چوری کر کے باہر بھیج رہے تھے ہر قسم کے جرم کر رہے تھے ان لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف ایک پر امن اتجاج بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جو اس قوم کو غصہ ہے جو میں میں نے تو فیصلہ کیا کہ میری جو باقی زندگی ہے وہ صرف اس قوم کی حقیقی ازادی کے لیے کہ کسی صورت ایک قوم اگر اس چیز کو تسلیم کر جائے کہ پہلے آپ کانسپیریزی کرتے ہیں اس کے بعد آپ چوروں کو پر بٹھا دیتے ہیں جو کہ جو مغربی جمہوریتیں میں جانتا ہوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ زمانت کے اوپر انسان کو کوئی عوضہ دیا جائے اس کو پرائم منسٹر اور چیپ منسٹر بنا دیتے ہیں اور پھر ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پر ہوتی ہے اب اس کے خلاف اگر پرامن اتجاج ایک قوم نہیں کر سکتی تو پھر اس قوم کو وہ اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ پھر کیا رہ گیا ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر ہر دنیا کے جمہوریت میں آپ کو حق بنتا ہے اتجاج کرنے کا پرامن اتجاج کرنے وہ حق بھی نہ دیا جائے پہلے انہوں نے جب رات کے اندھیرے پہ حملے کیے لوگوں کے گھروں میں گئے پنجاب پولیس نے جس طرح ہمارے کارکنوں کے اندر نہ انہوں نے دیکھا عورتیں ہیں نہ دیکھا بچے ہیں جس طرح انہوں نے دو دو تین تین بجے رات کے صبح کے یعنی گھروں میں گھسے اس کے بعد ہم عدالت کے پاس گئے اور پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے ایڈوائز کی کہ جناب یہ آپ کو پولیس کو یہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی رکاوٹوں کے پر بھی کہا ہمیں یہ لگا اس کے بعد کہ اب تو ساری رکاوٹیں بھی ہٹا دی جائیں گی اور اب کوئی پولیس کی کاروائی بھی نہیں ہوگی تو اس لیے جو بھی ہوا اس کے بعد ہمارے میں سے کوئی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہم سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو عدالت کا فیصلہ آ گیا میرے خیال میں گیارہ بارہ بجے آ گیا تھا تو سب سمجھ رہے تھے کہ اب ساری رکاوٹیں میرٹ آ دی جائیں گی اب کوئی پولیس ایکشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا حق ہے پورا منتجاج تو جو چیزیں قوم نے دیکھی جو قوم کے سامنے چیزیں آئیں دو شہید فیصل عباس اور پھر سے میں کہتا ہوں سید احمد جان ان کو وہ راستے میں خاص طور پر فیصل عباس کو تو پل سے پھیکا گیا راوی کے نیچے سے تو جو پھر عورتوں سے کیا گیا بہنوں سے کیا گیا بچوں سے کیا گیا بیٹیوں سے کیا گیا وکیلوں سے کیا گیا جو لہور میں ایک بس میں وکیل جا رہے تھے ان کو نکال نکال کے جس طرح پولیس نے مارا میں یہ یعنی ساری قوم کے سامنے یہ یہ ظلم ہوا اور جس طرح پولیس نے پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا کیونکہ میں پنجاب پولیس کو جانتا ہوں ہمارے ساڑھے تین سال میں ہم نے بڑے اچھے اچھے آفیسرز دیکھے لیکن انہوں نے چن چن کے ان آفیسرز کو اوپر بٹھایا جو اسلامباد کے آفیس آئی جی کو سزا ہونے والی تھی لہور سیف سٹی کے پروجیکٹ کی کرپشن میں اس کو واپس لے کے آئی شباز شریف انہوں نے چن کے لوگوں کو پلیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا ہمارے جس طرح انہوں نے عمر عیوب ایک منسٹر وہ بات کرنے گئے پولیس کے ساتھ جو اس کو انہوں نے مارا ہے بے دردی سے میں ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون اپنی اپنے اپنی عوام کو لوگوں کو شہریوں کو بچوں کو عورتوں کو بیٹیوں کو کون سی پولیس اس طرح ملک دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے اور جیسے جیسے راستے میں ہمیں خبریں آتی گئیں کیونکہ ہمیں بڑی دیر لگی بیز گھنٹے لگے پہنچتے پہنچتے اور خاص طور پر جب ہم پنڈی اور اسلامباد میں جب گھسے تو جو جس طرح عوام نکلی اور ساری رات عوام کھڑی رہی سرکوں کے اوپر میں حیرت تھی کہ فیملیز کھڑی تھی بچے تھے بچے اٹھائے ہو تھے لوگوں نے تو میں یہ جو پروپیگینڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنیں بچوں کو عورتوں کو لے کے جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے کیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کس طرح کے لوگ نکل رہے تھے جب شیلنگ کی گئی ڈی چوک کے اندر بار بار شیلنگ کی گئی دیکھا نہیں آپ تو سوشل میڈیا پہ تصویریں ہیں کہ کون لوگ تھے جن کے اوپر وہ شیلنگ کر رہے تھے یہ کون سے دہشتگرد تھے یہ کس طرح کی کون سی پولیس اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کرتی ہے پھر جو لیبرٹی چوک میں لوگ نکلے وہ فیملیز نکلی ہوئی تھی لاہور میں ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی جو کراچی میں کیا گیا جس طرح کا تشدد کراچی میں کیا گیا یعنی کون سی ملک کی پولیس سے اس طرح کی اس طرح کا ظلم کرواتے ہیں یہ ہیں یزید کے ماننے والے لوگ یہ ہیں ان کے فالورز یزید کے رانہ سناولہ شباز شریف حمزہ شریف یہ وہ لوگ ہیں شباز شریف اور رانہ سناولہ اگر اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو سزائیں دیتا ہے جب انہوں نے موڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کو سب کے سامنے ٹی وی کے سامنے گولیاں ماریں اور کوئی ساٹھ لوگوں کو گولیاں لگیں تھیں چودہ لوگ مارے گئے تھے اگر تب سزا مل جاتی تو شاید اس حد درمی سے یہ اس طرح کا ظلمہ کرتے جو ساری قوم نے دیکھا تو میں ایک اپنی پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس اندر سے ہمارے کارکن کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جاکے کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ ایک سو چھبیس دن دھرنے میں بیٹھا ہوں میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیک دیئے گورنمنٹ میرے لیے کیا مشکل تھا لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سنائی ہے اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی اگر میں یہ مجھے یہ میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے ہیں اور جایدادیں پڑی ہوتی ہیں اور ڈالرز پڑے ہوتے ہیں اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور محلوں میں میں رہ دا ہوتا ہے اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے یہ اربوں روپے کی پراپٹیز میں رہ رہے ہوتے ہیں جس طرح ان کے دو خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے عام لوگ تیار ہو گئے تھے جنہوں نے وہ دہشت گردی دیکھی جب پولیس کے ذریعے کروائے گئے اور جو ظلم کیا گیا سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لئے اس دن رات کو ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے اور ہر جگہ پولیس نے کیا جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹیرر میں آیا وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا اور انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ہے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے کوئی کس نے کوئی مجرم نہیں ہے یہ انسٹرکشنز دی ہوں تھی پولیس کو ظلم کرنے کے لئے تو جو غصہ تھا اس وقت میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی بڑھ چکی تھی مزید اور بڑھنی تھی لیکن پولیس بھی اپنی ہے پولیس کے عام لوگ پولیس والوں کا قصور نہیں ہے یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم اور یہ جو اور جو گلو بڑھ بٹھائے ہوئے تھے اور جو پیچھے سے یہ یزید میں پھر سے کہتا ہوں یہ یزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کہہ رہے تھے ظلم کرو اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا ملک میں انتشار بڑھنا تھا ملک کے آگے معیشت کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے مات میں بعد میں بات کروں گا اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا یہ میرے ملک کا نقصان تھا اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری یہ کمزوری تھی اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا نفرتیں بڑھیں گی اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلیں بڑھیں گے یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے دشمنوں کا فائدہ ہے یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے اس روکا وہاں بیٹھنے سے اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب عرام سے کوئی ان سے نگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کڑا ہوں گا مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پرواہ ہے ذاتی طور پر صرف اپنے ملک کی فکر ہے تو لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم چھے دن دے رہے ہیں اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا انہوں نے نہ واضح طور پر اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی انہوں نے واضح طور پر یہ نہ بتایا کہ اسیمبلیز ڈیزولف کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے ہم سارے جب خاص طور پر جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھا ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے اچھا ڈی چوک میں یہ کہتا ہے کہ جی ریڈ زون میں چلے گا لوگوں کو کیا پتا انہوں نے ہم سے پرمیشن مانگ رہے تھے کشپیر روڈ کی یا سریر اگر آئی وے کی ہمیں پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا اس کے بعد کمیونکیشن اتنے ڈرے ہوئے تھے یہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ اے آر وائے کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفرمیشن لے رہے تھے باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا انٹرنیٹ سلوک ڈاؤن کر دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا کنفیوزن بچی ہوئی تھی آنے میں ہمیں دیر ہوگی کیونکہ آنے میں ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلامباد میں گھسے سارا وقت سارے راستے میں پبلک نکلی ہوئی تھی ادھر دیر ہوئی لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھی سارا وقت برہان کے اوپر جو انہوں نے تین جگہ پر رکاوٹیں ڈال تو وہ کارکنوں نے کارکنوں نے ہٹائیں اور میں اس پھر سے اپنے کارکنوں کو آج میں آج پاکستان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ اس ملک کے ہیروز ہیں آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں نکلے تھے آپ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے نکلے تھے اور جر جذبہ جرون میں نے آپ سب کا سارے راستہ دیکھتے ہوں بیز گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں ڈی چوک میں ہمیں خبریں آتی رہی وہاں تو عام اسلام آباد کے شہری نکلائے تھے وہ تو سارے فیملیز باہر نکلی ہوئی تھی ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا جس طرح کی شیلنگ کی گئی اور اس شیلنگ سے جو جتنے لوگ انجر ہوئے جتنے زخمی ہوئے جو ہسپتالوں میں گئے جو شدید شیلنگ اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتا ہے اور پھر لوگوں کو دیکھیں لوگوں کا رد عمل وہ پھر واپس آتے گئے شیلنگ کے باوجود لوگ آتے گئے وہاں خاتین کھڑی تھی آخر تک اور ہم لیٹ پہنچے پھستے گئے راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے اور جو پھر ہمیں آخر میں جب وہاں جب تک میں پہنچا تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے صرف اور صرف اس لیے کہ اس وقت مجھے پتا تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے یہ چھے دن دیئے اب ان چھے دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس پاکستان کو خات لکھا اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پر امن اتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا کیا اس اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی اتجاج کرتے ہیں اور خاص طور پر انچوروں کے خلاف اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں جو اب اسیملی میں یہ کروا رہے ہیں یہ بالکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ آورسیز پاکستانیز کا حق لے لیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا آپ الیکشن نہ آر جائیں یہ سارے جو آپ حربیں استعمال کریں گے میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو آپ یہ تو ملک کو خود ہی ہم دکیل رہے ہیں ایک بغاوت کی طرف کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ کہ اگر آپ کسی کو پورا منتجاج نہیں کرنے دیں گے تو ان کے پر پر کتنے راستے رہ جائیں گے تو اس لیے میں نے چیف جسٹس سوا ان کو بھی آج خط لکھا ہے کہ کلیر کریں پوزیشن کیونکہ ہم نے انہوں نے اگر چھے دن کے بعد نہ کیا میں پھر کال دوں گا قوم کو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اب چھے دنوں تک ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان کا سپریم کورٹ ہمارے فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں میں تو حیرت یہ ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے وہ وکیل وکیل ایک بس کے اندر ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں ان کو نکال نکال کے جس طرح مار رہے ہیں یہ کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں یعنی میں ابھی تک حیران ہوں کہ کون سا کون سا انصاف کا نظام اس چیز کو اجازت دیتا ہے اور یہ لوگ ساری قوم کو اب پتا چل جارا جائے کہ حق کے اوپر کون کھڑا ہے کون اس ملک میں ظلم کر رہا ہے کون اس ملک کے اندر ایک ملکی حقیقی ازادی کے لیے کھڑا ہے اور کون اس ملک کے لیے کرپ نظام کو بچانے کے لیے ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہے اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے عوام کو اداروں کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے نفرتیں پھلانے کے ایک پولیس کے خلاف جو لوگ تیار ہیں دوسری اب میں اپنی میں ویسے یہ ضرور کہہ دوں کہ اس طرح کے سینز جو انہوں نے جس طرح کی شیلنگ اور کی وہ جنرل ڈائر کا ہم ہمیں ابھی تک وہ فلموں میں آتا ہے کہ جس طرح وہ جلیاں والا باغ کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا تو وہ تو ایک حکم ران باہر سے آئے ہوئے تھے غلام غلاموں کے خلاف کیا ایک ازاد قوم میں جس طرح کو پولیس کا اور انہوں نے استعمال کیا ہے اچھا جی میں آبانا چاہتا ہوں دوسری چیز کے اوپر آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپ میں آکے انہوں نے تیس روپے تیس روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول بڑھایا میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اوہو جی بڑا مشکل انہی کے دمائے اللہ اللہ حق ہے وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے انہی کی سٹیٹ پرنٹ سن لیں مفتا اسماعیل کی یہ خاکان عباسی کی کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آکے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کے لیے سارے بڑے صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھی لیکن انٹرنیشنل قیمتیں بڑھتی گئیں پڑھتی گئیں تو جب بڑھتی گئیں ہم نے ایک پوائنٹ میں فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے لوگوں پہ ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکال نکول کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیبت بڑھنے نہیں دینی ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے اس کا اثر پڑے گا خاص طور پر جا کے بجلی کے اوپر اور بجلی پٹرول ڈیزل جب بڑھتا ہے ہر چیز کی چیزیں بینگی ہونے لگئے تو انہوں نے آئی ایم ایف کا پریشر برداشت نہیں کیا میری یہ میرا یہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کیونکہ میں نے تو اب سارے تین سال میں دیکھ لیا ہے یہ جو باہر کی قوتیں ہیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا یہ چاہتی ہیں ہم کمزور رہے ہیں اب انہوں نے پریشر ڈال کے اور کیونکہ اس حکومت میں تو کوئی پریشر لینے کی قابلیت ہی نہیں ہے نہ ان میں ملک چلانے کی قابلیت ہے چھے ہفتے کے اندر انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا سٹاک مارکٹ چیزیں ویسی بہنگی ہوں گے اب اس کی وجہ سے مزید اور مہنگائی کی طرف اب جا رہے ہیں تو میں یہ ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اب ان کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اوپر اب کس طرح کا پریشر پڑے گا عوام کے اوپر عوام میں بدلی آئے گی عوام جب یہ مزید اور مہنگائی آئے گی عوام تو بغاوت کی طرف جائے گی ہم نے سری لنکا میں نہیں دیکھا کیا ہوا ہے ہمارے سامنے چار تین چار دو مہنے میں سری لنکا کدھر سے کدھر پہنچ گئے یہ تو ہمیں ادھر دکیل رہے ہیں کیا اگر امریکہ کا ہمارے انٹرسٹ اتنا ہی ہوتا تو کیا ان کو نظر نہیں آرہا کہ ملک میں بڑی مشکلوں سے ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھی تو ہم ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا کی امتی بڑھاؤ ہم نہیں انہوں نے یہ جو چیزیں بڑھائی ہے میں آپ کو بتاؤں اس سے اس سے یہ قوم کے اندر ایک ملک سے بدلی آئے گی ملک سے بدل ہوں گے وہ بدحالی آئے گی اس کا جو امپیکٹ پڑے گا لوگوں کے اوپر اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمیں ادھر دکیل رہے ہیں جہاں سری لنکا جہاں پہنچ چکا ہے اور اس کا جو امپیکٹ پڑنا ہے ہمارے ملک کے آمن اور آمن میں تو میں اسی لیے جو سب سے زیادہ یہ جو سازش وہ جو مراسلہ جو آیا تھا واشنگٹن سے جو ہمارے ہمارے امبیسٹر کی ملاقات ہوئی تھی ڈانرل لو سے اس نے اس میں کیا بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ عمران خان روس کیوں گیا اس نے نام لیا تھا کہ عمران خان روس کیوں گیا اور اس لیے اس کو آپ ہٹاؤ اور اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور اگر ہٹا دیا تو ماف کر دیا جائے گا تو لاگے ایسے راہ تھا کہ مجھے جو اصل مافی پاکستان کو کہ میں روس کیوں چلا گیا پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ روس سارے ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے فورن آفس تھا یہ اسکری قیادت تھی سب کی مشاورت سے میں گیا تھے اور میرا مقصد روس میں جو ہم نے جو ان سے ڈیلز کی تھی سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر روس اس وقت تیس فیصد اور ابھی بھی اگر یہ چاہیں ہندوستان نے روس سے تیس فیصد کم قیمت پہ پہ خریدیا تیل ہم بھی وہی ڈیل کر رہے تھے تیس فیصد کم اگر ہم ان سے تیل خریدیں تو ہم عوام کے اوپر بوجھ کم کر سکتے تھے ہم نے آگے سبسیڈائز کیا ہوا تھا ہندوستان نے کم کر دیا بوجھ انہوں نے قیمت پتہ نہیں پندرہ یا پچیس روپے انہوں نے اپنی ڈیزل اور پٹرول کی قیمت کم کر دیا کیونکہ وہ روس سے لے رہے ہیں اب میرا جو مسئلہ ان کو کیا ہے ہندوستان ازاد قوم ہے ان کو اجازت ہے سٹیٹیجک کہلائے ہیں ان کو اجازت ہے روس سے وہ تیل بھی خریدیں ملٹری کوپنٹ بھی خریدیں ہمیں کیوں نہیں اجازت اور اتنا غصہ کیوں کہ جناب عمران خان کی کیسے جورت تھی وہ روس چلا گیا اور اس نے ڈیلز کر لی آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے غلامی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے یہ ہے غلامی کی قیمت کہ ان میں اتنی جورت نہیں تھی کہ کہیں کہ ہماری ہمارا کم از کم پانچ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں پانچ کروڑ لوگ مزید صرف تھوڑا سا اوپر ہیں غربت کی لکیر سے اور اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے مہنگائی ہوتی ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں کیا یہ نہیں بتا سکتے تھے کیا یہ اپنے ملک کے لیے نہیں بول سکتے تھے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اسے ہمارے ملک میں غربت بڑھے گی کیونکہ ان کو تو اجازت مانگنی پڑھنی تھی تو ہندوستان کو اگر وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ازاد فوراں پالسی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے ان کی بات نہیں ماننی ہندوستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم اپنے لوگوں پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے تھے اور یہ پھر سے میری جنگ اس امپورٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں غلامی نہیں قبول کرتا میں یہ بائیس کور لوگ ہم ان چوروں کے غلام نہیں بن سکتے جو کہ مزید امریکہ کی غلامی کریں اور ہر بات مانیں یہ جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف تو امریکہ کنٹرول کرتا ہے اس کو تو یہ جو کون پریشر ڈال رہا ہے کون پاکستان کو دکیل رہا ہے یہ جو کہتے ہیں لائف سپورٹ مشین پہ ہے کون پاکستان کس نے پاکستان کو لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بیگرز آ نوٹ چوزز یہ پرائیم منسٹر کہتا ہے یہ کرائیم منسٹر کہ ہم بیکاری ہیں اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے تو یہ تو جس طرح آپ جا رہے ہیں تو ہمیشہ بیکاری رہیں گے اس لیے میرا آخری لفظ ہے اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے یہ جہاد ہے ان کے خلاف چھے دن میں نے ان کو دیئے ہیں چھے دن کے بعد انشاءاللہ میں اپنی قوم کو نکالوں گا اور اس باری جب نکالوں گا تیاری کر کے نکالوں گا ہر قسم کی مجھے امید اپنی سپریم کورٹ سے ہے سپریم کورٹ کا اس وقت بہت بڑا رول ہے میں اپنی وکلا کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں جس طرح انہوں نے وکلا کو مارا ہے بری طرح لاہور کے اندر آپ کے سامنے وہاں پاکستان بار کاؤنسل کا میمبر بیٹھا تھا اس کو جو انہوں نے نکال کے جو اس کو مارا ہے یہ وقت ہے میں آج اپنی ساری قوم کو اپیل کر رہا ہوں میرا فیصلہ ہے میں نے ان کو قبول نہیں کرنا میں نے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ چھے دن میں نے دیئے ساری قوم تیاری کریں اپنی حقیقی ازادی کے لیے اور اس باری جب ہم نکلیں گے ہم تیاری کر کے نکلیں گے ہم اگر سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے لیکن اگر انہوں نے اس باری وہ حرکتیں کی جو اس باری کی ہیں پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جس طرف یہ ملک جائے گا آپ نے فرمایا بار بار فرمایا چار پانچ منکلہ فرمایا میرا نام کے ناظرین ہے چار پانچ منکلہ آپ نے فرمایا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں ایک کو تاسوں کو جو باہر پہلا ہو رہا ہے جو شاید آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے تاسوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کی کوئی دیل ہوگی ہے اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں میں تیاری کا مطلب کیا ہے تیاری کا مطلب یہ ہوگا کہ اس باری ہمارے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں نہیں پکڑے جائیں گے ہماری جو ساری پنجاب کی لیڈرشپ تھی تقریباً ان کے گھروں کے پر ریڈز ہوئیں ان کو تو گھروں سے زیادہ نکلنے دیا پتہ نہیں کتنے سو کارکنوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا تو لوگ ایک غلط فہمی میں پڑ گئے تھے کہ شاید انہوں نے ہمارا ایک رائٹ ہے ایک ڈیموکرائٹک رائٹ ہے اور ہمیں کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوگی غلط فہمی میں تھے اور انہوں نے خاص طور پر جب صبح کو جب پچیس کی صبح کو ایک گیارہ یا بارہ بجے سپریم کورٹ کا ایک رولنگ آئی جو ہم نے تو خیر سوشل میڈیا میں موقع نہیں ملا کیونکہ کام بھی نہیں کر رہے تھے انٹرنیٹ بھی سلو تھی تو اس میں جو رولنگ ہے اس میں تاثر سب کو یہ مل گیا کہ اب رکاوٹے بھی ہٹ جائیں گی اور اب کوئی پولیس ایکشن نہیں لے گی اس لیے کوئی تیاری نہیں تھی جو آگے سے انہوں نے کیا انسان تیاری کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اگلے نے کیا ایکشن لینا ہے اب تو پتا چل گیا نہیں انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے جو میں اپنی وکلا کیونٹی اور اپنے سپریم کورٹ سے میں ان کے پاس بھی اب یہ ٹائم ہوگا ہمارے پاس چھے دن گورنمنٹ کے پاس بھی ٹائم ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بیچ میں نیوٹرل یا اپنا رول پلے کرتی ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہے دیکھیں نا کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے ہم اب یہاں خون خرابہ نہ ہو یہاں مزید ہمارے حالات اور نہ بگڑیں کوشش تو یہ ہے یہ اس میں کوئی دلیری کی بات نہیں ہے اس میں صرف حکمت کی بات ہے میں تو بلکہ لوگوں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہم جو مسلمان ہیں ہم وہ صلحہ حدائبہ کا سوچتے ہیں وہ ایک بڑی ایک 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 حکمت ایک حکمت کا تھا کہ سب نے کہا کہ نی جی آپ کو جانا چاہیے آگے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی پکچر دیکھ کے فیصلہ کیا انہوں نے کہا یہ تو چھوٹا مقصد زبردستی کریں گے تو اچیف کر دیں گے لیکن بڑی پکچر ہے اس سے اور وہ پھر وقت نے ثابت کیا ہماری بڑی پکچر کیا کہ پاکستان میں امن رہے پاکستان میں اداروں کے بیچ میں مزید نفرتیں نہ پیدا ہوں پنجاب پولیس جو ان کا ایکشن لیا ہے اس سے مزید اور آگے نہ بڑھ جائے اب اگر خون ہو جاتا ہے تو آپ کو خود پتا ہے پھر آپ کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے ہم نے یہ چھے دن دیئے لیکن یہ اگر کسی کا خیال ہے میں اپنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان مجرموں کی حکومت نہ یہ قبول کروں گا نہ میں کوئی باہر سے ایک ڈکٹیٹڈ ایک ایمپورٹڈ ایک وہ حکومت جو کہ باہرکوں کی غلامی کرے اور وہ ہمارے اوپر مزید حکومت کرے ہم اس کو کسی کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے تو جو اگلہ لائم ہوگا انشاءاللہ چھے دن کے بعد آپ میں سامنے رکھوں گا لیکن میں واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس سیٹ اپ کو قبول نہیں کرتے ہیں بولے میں آپ کو پھر سے کہوں کہ ہم نے سارا وقت اپنے مذاکرت کھولے رکھیں اور کھولے بھی رہنے چاہئے کیونکہ ہم چاہتے کیا ہے ہم کو یہ لڑائی تو نہیں کرنے ہیں ہم تو بیسک اوبجیکٹیو کیا ہے اوبجیکٹیو ہے الیکشنز اوبجیکٹیوز ہے الیکشنز اور جوم میں الیکشنز اس اوبجیکٹیو پہ ہم نے پہنچنا ہے سب سے بہتر طریقہ ہی تو یہ ہے کہ ہم نگوشیٹ کر کے مذاکرات سے پہنچیں لیکن اگر یہ نہیں بس سے پہنچیں گے تو پروٹیس سے پہنچیں گے پبلک پروٹیسٹ اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس وقت قوم جدر کھڑی ہے کوئی قوم ان کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار سو پروٹیسٹ ہم کریں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پورا من پروٹیسٹ کرنے کا دے اگر یہ پورا من پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے یعنی اگر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ظلم سہ لیں گے یہ نہیں ہونے لگا پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سوال کی شاید ہے کہ ہم پر جب بھی سیاسی تطریقے ہیں وہ اس سنوشمنٹ بھی نہیں ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سنوشمنٹ جن ہمارے اس کے پششیر پر شانیت تھی اور دوسرا میرا آپ سے کوششن گیا ہے کہ ہم پھر اگر لگ رہے ہیں کہ یہاں پھر اگر سوال جنو کے وصائل اس دمان کر رہیں گے لیکن پھر اگر اس دمان کر رہے ہیں کہ وہ اس دمان کر رہے ہیں ایک لانے کہ ہم آپ پریاست میں دیلے پرس کر رہے ہیں کہ ہم پیسے جائیں کہ وہ رب میں اگر زہاد دیکھیں کہ وہ نے اپنے پائی کر ہمپی زہادی استعمالی کیا کیا وہ چواب میں اعزام لگا ہے اس لئے پریاست کی اس کوئی بسائی استعمال کرنے کا اس کے جواب دینا اور دوسری پر اگر یہ کی تھی کہ محنود خانے گلا چونکہ انہوں نے بھی چڑھائی کی کہ اس لئے وہ حصہ لیتا ہے دیکھیں سازش میں کون ملوث تھا وہ ساری قوم جانتی ہے جو جو ہوا چیزیں اس کے پر میں آگے بات نہیں کرتا سب کو پتا ہے کس کس کا کیا رول تھا وہ عام سب جانتی ہیں آپ کا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کہ جو وسائل ہے وہ وقت پہ سب کو پتا چل جائے گا کون سامنے آ جائے گا لیکن 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 دیکھیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو جو ہم نے دیکھا ہے یہ جو یزید کے فالورز نے جو کل کیا ہے میں تو ساری بیروکریسی کو بھی کہتا ہوں سارے اداروں کو بھی کہتا ہوں جن جنوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے ان سب کو جواب دینا پڑے گا اس قوم کو بھی اوپر اپنے والے کو بھی اللہ کو بھی کیونکہ میں نے جو دیکھا احلات وہاں کس طرح یہ لیبرٹی چوک اور ڈی چوک میں خاص طور کی میں بات کر رہا ہوں اب فیملیز دیکھ رہے ہیں کھڑے وہ کس طرح کے حیوان تھے جنہوں نے فیملیز کے اندر ڈیریکٹلی اس طرح انہوں نے ٹیر گیسنگ کیے اور پتہ ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں تو ان ساروں کو ان سے جواب تو یہ قوم لے گی اب آجیں جی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے دیکھیں 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 آپ کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتا یہ ملک کے لیے ہم سب کر رہے ہیں اور آپ بالکل اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کو بھی بھی نہ میں جو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور ایک کیمپ آفس نہیں ڈیکلیئر کرتا دو گھر ہیں دونوں کیمپ آفس نہیں اور ایک عرب آٹھ کورڈ روپیہ اپنے آفسز کا کم کر پاتا ہے وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے وسائل کے اوپر نہیں چلتا اس کو اور کچھ نہیں خوف خدا ہے میں محمود خان کی آپ بات کر رہے ہیں محمود خان کا حق تھا ان کا رائٹ تھا کہ یہ جائے پنجاب کے اندر جائیں کسی پروٹیس میں یہ ایک میں اٹھا جائے یہ شہری ہیں یہ محمود خان چیپ بنیجر قلاب پاکستانی ہیں پاکستانی کا فرض ہے کہ حقیقی ازادی کے لیے پارٹسپیٹ کریں ہم گورنمنٹ کے ساتھ بلکل بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ نگوسیشنز میں یہ ہوگا کہ الیکشنز آپ کو اناؤنس کرنے پڑیں گی جون کے مہینے میں الیکشنز اناؤنس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں باقی ساری نگوسیشنز کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مجھے صرف یہ انہوں نے جو قانون چینج کیا اوورسیز پاکستانی کو ووٹ نہ دینے کا یہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے یہ پاکستانیوں کے فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے آپ یہ کر ہی نہیں سکتے اس طرح آپ بیٹھ کے جو عورتوں کو نہیں ہم ووٹ دیتے آپ کہہ سکتے ہیں ہم عورتوں کو نہیں ووٹ دے سکتے ہیں ازیملی بل پاس کر دیتی ہے یہ بالکل غلط ہے ان کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کبھی اس کے خلاف لیجسلیشن بھی نہیں کوئی کر سکتا اس کو چیلنج کریں گے کون سے کونسا بل ہمارا جو بل تھا وہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا گیا تھا ہم نے ایک سال پہلے ساری اپوزیشن کو بار بار دعوت دی ان کو ہم نے دو چیزوں پہ ای وی ایم مشینز کے اوپر اور ہم نے اوورسیز پاکستانی اس بوٹنگ ایک سال سے ہم نے سب کچھ آن ریکارڈ ہے بار بار اپوزیشن کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے دونوں کیوں ایک تو ہی اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ہے یہ ملک چلے ہی نہ اگر وہ پیسے نہ بھیجیں سارا ملک چل رہے اگر وہ اکتیس ارب ڈالر نہ آتا آئی ایم ایف اور ساری امداد ایک طرف کر لیں تو وہ کوئی پانچ پسنٹ بھی نہیں بنتی جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجائے ان کو اگر رائٹ کا آپ رائٹ ہی نہیں دے رہے الیکشن کا اس سے بڑا یعنی یہ چھوڑیں کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہے یہ سمجھے کہ آپ کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں کسی سیکشن کو رائٹ آف ووٹ تو یہ ہم نے بار بار ان کو کمیٹیز پہ دعوت دی ہم ایک سال یہ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ جوائنٹ سیکشن بنا کے یہ پاس کیے تھے دونوں اور ای وی ایم مشینز ای وی ایم مشین کیوں تھی ایک دوہزار پندرہ کے اندر جوڈیشل کمیشن بیٹھی سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس کے نیچے بیٹھی اس نے فائنڈنگز دیں اس میں چائلیس فائنڈنگز تھی اور وہ سارا ایک ہی چیز شو کرتی تھی کہ جتنی بھی دھاندلی ہوتی تھی وہ جب پولک ختم ہوتی تھی اور ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ہوتی تھی سارا جو فارم ففٹین فورٹین جو سارا وہ بیکس کھلے ہوتے تھے جو ڈبل سٹیمپنگ ہوتی تھی جو ریجیکٹڈ ووٹس تھی وہ سارا ہوتا تھا اس پیریٹ کے بیچ میں تو جو ای وی ایم مشین ہے وہ سب کچھ ختم کر دیتی ہے جیسی الیکشن ختم ہوتا بڈن دبا ریزلٹ آ جاتا ہے تو وہ سارا ایشو ختم ہو جاتا ہے صرف وہ لوگ اس کو پوز کر رہے ہیں جنہوں نے جالی ووٹس بنائی ہوئی ہیں جن کو طریقے انہوں نے اتنی دیر کے تیس سالوں میں کیسے انہوں نے پیسے چلانے ہیں آر اوز کو پیسے دینے ہیں ریزلٹ چینج کرنے ہیں ڈبل سٹیم کرنا ہے وہ پوز کر رہے ہیں ہندوستان میں ہوتا ہے یہ ای وی ایم پہ الیکشن پاکستان میں کیوں نہیں یہ کرنے دیتے تو اس پہ تو مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ فری این فری الیکشن چاہ رہے ہیں پہلی دفعہ ہے سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم ہماری سٹنگ گورنمنٹ نے ای وی ایم مشینز لے کے آئے تھے اور بقاعدہ پریزنٹیشنز پبلک کو دی تھی کہ کیا اس کے فائدے ہیں میں یہ دھانڈی کرتے ہیں جی 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 خواتین سر میں سے ابھی آپ سے دو چھو چھو چیزیں مکتا جاری ہوئے ایک کوئی یہ کہ مصاد پر کلیکشن وہ آپ کی بات مان لے کے ہیں اور آپ کی پرش کے مطابق کلیکشن انہوں سنا دیتے ہیں اور کلیکشن ہو بھی جاتے ہیں لیکن اس کے نتائج بیسے نہیں آتے جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوں گا اور دوسرا کیا آپ سیاست کے مذہب کے تیچ کے نامی ہیں پہلی چیز تھی آپ کو میں واضح کر دوں کہ جو جو آپ کہتے ہیں نا کہ الیکشنز کے ریزلٹس نہیں آتے میں وہ کرکٹ کی دو سو سالہ تاریخ کا وہ کیپٹن ہو جس نے نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا اور پہلی دفعہ یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر تابعہ نہیں تو اپنے امپائر ہوتے تھے تو ہم پہلی دفعہ لے کے پاکستان وہ ملک ہے جو میری ہم نے چھاسی کے اندر نیوٹرل امپائر لے کے اب ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے میری پوری کوشش تھی کہ جب میں اقتدار میں آؤں ہر الیکشن ہمارا متنازہ ہوتا ہے میرا پوری کوشش یہ تھی کہ ہم وہ گورنمنٹ بنے جو پہلی دفعہ الیکشن اس طرح کروائے کہ جو ہارنے والا ہے وہ مان جائے جس طرح آج کرکٹ میں ہمارے زمانے میں نہیں مانتے تھے وہ کہتے ہیں جو ہمپائروں نے ہرا دیا دوسری آج کوئی سارے مان جاتے ہیں ہار جیت کرکٹ میں اسی طرح اگر ہم نے یہ جو ریفارمز لے کے آئے تھے سب مان جائیں گے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے تو آپ نے یہ بات کی نا کہ جی آپ ریزالٹ مانیں گے ہے نہیں اگر آپ الیکشن ٹھیک کروا دیں گے تو ریزالٹ سب مان جائیں گے دوسری آپ نے مذہب کی بات کی دیکھیں میرے میں اگر میرے میں یہ ایمان نہ ہوتا کہ اس ملک یہ بچتا ہی تب ہے اس ملک کو جس نظری کے تحت یہ ملک بنا تھا اسلامی فلائی ریاست اگر میرا یہ ایمان نہ ہوتا تو میں پولٹکس میں ہی نہ آتا مجھے پولٹکس میں کیا ذات میں ابھی تک میں نے کیا ذات میں بنایا پولٹکس میں میں تو ایک نظری کے تحت آیا تھا اور میں اسی نظری کے اوپر کھڑا ہوں اب سے نہیں چھبی سال سے چھبی سال پہلے آپ دیکھ لیں کہ میں کیا کہے کیا آیا تھا پولٹکس میں آج دیکھ لیں اور میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملک بچے کا اتحاب جب یہ وہ فنڈمنٹل پرنسپلز کے اوپر جائے جس میں مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی جس میں میں واضح کر دوں رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی فلائی ریاست میریٹاکرسی اور ایڈوکیشن ایمرجنسی جو ہوا تھا یہ بیسز تھے اس کے اوپر اسی کے اوپر یہ ملک انشاءاللہ جانوہ کے امپائر لے ہیں اس پہ تو ہم آپ کو پوری پریٹر دیتے ہیں پکون خواہ میں ایک نموت خان کی خیر ہو باقی دیل کے لئے ہو آپ ذرا جہاں پر موجود ہے پہلی بی آئے اب بارہ موجود ہیں تو مہربانی کریں اپنی وزیروں کی پرپومنٹس کو انحالی سے انحالیز کریں دیکھر ڈپارٹمنٹ پہ تو جھوڑے ایک میریٹا کا سیکٹر جن سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے جو آپ کی پرپومنٹس کی دعوت را میں آتے ہیں وہ بھی ہردیکل اس طریقے سے آتے ہیں جو تھوڑا بہت ہے میریٹا کا وہ بھی محمود خان صاحب سے سمجھال ہوگا ہے تو ایک جو مہربانی کریں کہ آپ اس طرح توجہ دے صرف دوسری بات کہ لوگ غائر باتیں آپ کی بخونخواہ میں فالوار سے کسیر قدار ہیں اس کو برشک نہیں آپ بخونخواہ کے پاکوز ملکہ لوگ آپ کو بول بھی دیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ جاتی بھی ہیں لیکن نہ لوگوں نے وزیراہسم ہاؤس کی دکی کیواریں گلتی دیکھی نہ لوگوں نے بورڈن ہاؤس کی کیواریں گلتی دیکھی نہ لوگوں نے وزیراہسم ہاؤس کی اینورسٹیاں دیکھی نہ لوگوں نے پاکستان کو عزاق ہوگی دیکھا نہ چوروں کو لڑک دیکھا اب آپ اگر دوبارہ لوگ کو انگیج کرتے سلام آپ کے چڑھائک کرنے کے لئے جائیں گے تو کون سا نیاں دارا ہے اور ایک باس آپ کی دنوں نے ڈیوٹیوبرز اور ٹی بورڈ والیئرز سے پاکستان فتح کرنی کی کوشش بھی ماضی میں وقوم پاکستان کو آپ لوگ بھلا چکے تھے ساڑھی دن سالہ وہ زیادہ میں دور میں اب یوٹیوبرز سے اور ٹی بورڈ والیئرز سے وہ امریکہ یورپ اور نیٹوں کے ممالک اور پارستان فتح نہیں کر سکے آپ سامات کیا فتح کریں گے اور سر گلی گلی اوچھے اوچھے میں لوگ آرمی جنرلز کو گالیا دے رہے ہیں اور یہ تربیت پاکستان کے اداروں میں خصوص آرمی اور جو عدیہ ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دے گی بھی تو اپنی جنرل کے حوالے سے یہ پیغام آپ نے کہا تھا کار میں پیغام کیا تھا تو میرے خاصے ہنسان تک کون سکا ہے گالیاں بڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ روام توقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ورکر کی کوڑی سی تربیت کر دیں آپ والی فلکر آپ اپنی تحریک چلائیں ان چوروں کے خلاف چلائیں پاکستان میں اس کا بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں دوں گا آپ کو میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فتح نہیں کرتا آپ الیکشنز کو جب آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ملک میں الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو آپ فتح نہیں کرنا چاہتے آپ جو لوگ چاہتے ہیں ان کی رائے پہ آپ آنا چاہتے ہیں جس کو مرضی پبلک کر دیں ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی سازش کے تحت جو اتنا واضح سازش ہوئی ہے پاکستان کے اوپر جس کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہوا ہے جس میں سازش واضح ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپورٹڈ باہر سے کسی حکومت کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ازاد ملک ہے لوگ ہمارے بڑوں نے ازادی کی پوری تحریک پر شامل ہو کے ازاد کیا تھا جو بھی قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے بسم اللہ ہم تو صرف یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے اوپر امپوز کیا جائے باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کیے مجھے تو اس کی سمجھے نہیں آرہی کہ کی بورڈ بارئیرز اور یہ اور وہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرینٹ چلائیں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی ٹرینٹ چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ کل ختم ہو جاتی ہے ٹرینٹ چلتی ہے یہ ایک سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہوئی ہے جس نے عوام کو ڈیموکرٹرائز کر دیا ہے سارے عوام کے پاس آواز آگئی ہے جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں پڑھا رہے ہیں نفرتیں میں پڑھانا چاہتا ہے جو کل حالات تھے وہاں وہاں نفرتیں آپ نے ہم تب دیکھ رہی تھی کیسے پھیلنی ہے جو آگے کل انتشار ہونا تھا ہم اپنی طرف سے ملک کو کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ چاروں صوبہ یونائٹ ہو کوئی صوبہ کوئی یہ یہ جو لسانیت نہ ہو کوئی صوبیائیت نہ ہو ایک ملک کو ایک قوم بن کے نکلے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے طبقے کٹھے مل کے چلے نظریہ پاکستان اس لیے کہ اس کے اوپر ساری قوم اکٹھی تھی اس کو اس لیے صاحب نے لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ دین بیچ میں لے کے آ رہے ہیں پاکستان بنا ہی ایک نظریہ کے اوپر تھا نہیں تو بننے کی ضرورت کیا تھی تو اس لیے قوم کو کٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بلکل آپ نے غلط کی ہے اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دی ہے بیٹھ کے یہاں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے